نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت سیدنا حارس بن عمیر عزدی رضی اللہ تعالیٰ نہو آپنو ایک خط دیتا خط دے کے فرمایا اے خط لے جا حضور میں کدے کو لے کے جاؤں فرمایا بسرے دے حاکم دے کو لے خط لے جا حضور دے بچ کیے آپ نے فرمایا میں انو خط لکھے آئے اے حاکم بسرہ جلدی کر کلمہ پڑھ لے انجنیدنا سارے محبت نہ بولیے کوری سبحان اللہ آپ نے فرمایا میں ایک خط لکھے آئے حاکم بسرہ والا کہ کلمہ پڑھ لے تو چنگا رہ جائیں گا کلمہ پڑھیں گا دنیا بھی بہتر قبر حشر بھی تیری بہتر ہو جائے گا حضرت حارس بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور علیہ السلام دا نائمہ مبارک خط مبارک لے کے مدینہ طیبہ تو ٹرپے بسرہ والا اور کتب تواریخ بڑا کمال ایک جملہ لکھے ہے کہ اندر نبی پاک علیہ السلام نے ایک وقت دے ہوتے کئی کئی صحابہ نو مختلف علاقیاں وچھ پیجیا خاط دے کے کسے صحابی نو یمن والا پیجیا کسے نو بسرے والا پیجیا کسے نو شام والا پیجیا کسے نو روم والا پیجیا کسے نو ایران والا پیجیا ایک ٹیم دے ہوتے نبی پاک علیہ السلام نے متعدد اپنے صحابہ پیجے تجڑے علاقے والا پیجیا نا سارے صحابی صرف عربی جان دے سندھے لیکن آقا کریم علیہ السلام نے جدو انہوں اپنا خاط دے کے روانہ کیتا ورمایا جاؤ اے خاط لیا جاؤ اس عبی جس علاقے دی حدود دے وچھ داخل ہون دے سندھ اللہ انہوں اس علاقے دی زبان وی اتا فرما چڑھ دا یہ آقا کریم علیہ السلام دے پیجنے دی برکت سی جس علاقے وچھ انٹر ہون دے سندھ حدود دے داخل ہونا اللہ نے انہوں اس زبان دا علم اتا فرما دے حضرت حارس بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جدو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ السلام دا خط مبارک لے کے خط لے کے جدو گینہ روم دا جڑا گورنر سی نا او دا نام سی شرجیل بن عمر غسانی انہیں رستے دے وچھ حضرت حارس بن عمیر نو گرفتار کر لیا تے لیا گیا اپنے دربا رہے چاہے آندھا کی لیا کیا ہیں حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کہے لگے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خط مبارک لے کے جا رہے ہیں اس ظالم نے کی کی تھا خط لے کے تو حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہوں بڑی بدردی دے نال قتل کر دیتا اور اس دور تو لیکے آج دے دور تک رواج ایسی کہ کسے بھی بادشاہ دے سفیر نو کوئی قتل نہیں کر سکتا رواج ایسی اور آج بھی ایسا ہی کہ کسے دے سفیر نو قتل نہیں کیتا جائے گا پہلا اے موقع سی جدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے قاسد نو جدو شرجیل بن عمر غسانی نے قتل کیتا نا تے اطلاع پہنچ گئی مدینہ طیبہ میرے آقا کریم علیہ السلام دے بارگاہ تک آقا کریم علیہ السلام نے جدو سنیا کہ میرے غلام حارس بن عمر نو قتل کر دیتا گیا شہید کر دیتا گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اسی او نا عیسانیہ دے نال جنگ کرانگے تے اپنے غلام دی موت دا بدلہ لوانگے کی فرمایا اپنے غلام دی موت دا بدلہ لوانگے ساڑھے غلام نو نو شہید کیتا ہے اسی بدلہ لوانگے لو جی میں اے گل بیان کرنے تو پہلے دا اجڑی گل عرض کر لگا مختلف کتب تباریخ اور احادیث دے اندر اور کتب تباریخ اور سیر دے اندر اس روایت نو اس واقعہ نو بیان کیتا گیا مختلف کتب دے اندر اور مختلف الفاظ دے نال میں چند حوالہ جات پہلے عرض کرنا چاہنا کہ اے گل لکھی کنے کنے میں تھے کس انداز دے نہ لکھی ہے اینجنی درہ مچل کے سارے قوری بولو سبحان اللہ پھر باب آدھے بلند بولی ادرہ قوری سبحان اللہ کائنات دے والی امام علیہ وسلم نے اپنے غلامان دا ایک لشکر ترتیب دیتا ہے آقا کریم نے اپنے غلامانوں پھیجیا لراہون حوالہ جات سننا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری شریف دے اندر جل نمبر ایک سبحان نمبر ایک سو سٹارٹ دے اندر اور معارج نبود دے اندر جل نمبر دین سبحان نمبر تین سو سنتی دے اندر مستدرک دے اندر امام حاکم نیشہ بوری نے جل نمبر چار سبحان نمبر چودہ استلغابہ جل ایک سبحان نمبر چھے سو باٹ الرحیق المختوم غیر مکلدین دا مولوی صفی الرحمان مبارک بوری انہیں سبحان نمبر پنچ سو چھپی دے اندر سیرت حلبیہ دے اندر امام برحان الدین حلبی رحمت اللہ کی تعلیٰ لے آپ نے اس روایت نو جل نمبر پانچ سبحان نمبر دو سو گیا ہے دے اندر سبل الحدہ ورشاہ دے اندر امام یوسف اسالحی اسشامی نے جل نمبر چھے سبحان نمبر پانچ سو ترتالی دے اندر اور خالدی بنے ولید پوری گتاب یاپ دے حلاتے زندگی تے اور سیرتی بنے حشام دے اندر جل نمبر دو سبحان نمبر دو سو چھپنجا مواہب اللہ دنیا جل نمبر ایک سبحان نمبر تین سو نڑے نمے زیاؤن نبی دے اندر پیر محمد کرم شاہ الالحری نے جل نمبر چار سبحان نمبر تین سو اکاٹ تاریخ تبرید اندر جل نمبر دو سبحان نمبر تین سو اٹھائی تاریخ ابن خالدون جل نمبر دو سبحان نمبر ایک سو پنجی البدائی بن نہایا لکھن والا ابو الفیدائی ما دودین ابن کسیر جل نمبر دو سبحان نمبر ایک سو اٹھانوے تلائل نبوہ لکھن والے امام بہکی جل نمبر دو سبحان نمبر چار سو ستانوے امدار جنبوبت لکھن والے حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محد سے دہلوی رحمت اللہ تعالی لے آپ نے اس روایتوں جل نمبر دو سبحان نمبر تین سو ستر دی اندر حجات اللہ علالآلمین فی موجزات سید المرسلین دی اندر حضرت علامہ امام یوسف بن اسمائی نبھانین جل نمبر دو سبحان نمبر اکتالی طبقات ابن سات دی اندر جل نمبر اک سبحان نمبر دو سو دو سو نوے اور دلائل نبوہ امام اسمہانی دی آپ نے اسنو چار سو اسی سمویدہ اٹھے لکھیا حضرت علامہ امام جلال الدین سیوتی اے اوہ بندہ ہے جنہیں حالت پیداری دی اندر تیرے تھے میرے لجپالا جل نمبر اک سبحان نمبر پانچ سو بطی جل نمبر دو سبحان نمبر دو سو بھائی تاریخ یکوبی جل نمبر دو سبحان نمبر اک سو شواہد النبوہ امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی سبحان نمبر اک سو اکات مشکات المصابی جل نمبر پانچ سو تیتی میرات المناجی شرامشکات المصابی دی اندر مفتی احمد یار خان نئیمی رحمت اللہ تعالی آپ نے جل نمبر اٹھ سبحان نمبر ایک سو چھےاسی ہلیہ تل اولیہ دی اندر جل نمبر ایک سبحان نمبر دو سو تری موجمال کبیر دی اندر حضرت امام تبرانی رحمت اللہ تعالی آپ نے جل نمبر ایک سبحان نمبر چھے سو ستا سی دے اس بات نو بیان کی تا مختصد سیرت الرسول لکھنوالا محمد بن عبدالوہاب نجدی اس نے بھی اس نو سبحان نمبر دو سو انہ جا دے اٹھ لکھیا مجمع الفضائل ایت اہلت شیدی کتاب موت برطنین کتاب مجمع الفضائل جنہوں مناقب شہر ابن عشوب دے نام نہ لکھیا جانگا ہے اس نے بھی اس روایت نو جل نمبر ایک سبحان نمبر ایک سو چھے دے اتھ لکھر نکل فرمایا اے تقریبا تقریبا مونتی کتابان بے حوالے میں پیس کیتے نے میرے قریب نبی نے اپنے غلامہ دلس کر ترتیب دیتا میری سرکار نے فرمایا ہم میرے غلاموں جی آقا حکموں بے حرمایا دو دلس کر لے کے جانا آقا کنے بن لے جائے ایک سو دو سو یا تین سو میرے نبی نے حرمایا میرے غلاموں ایک دو سو پندہ نہیں بلکہ تین ہزار دلس کر لے کے چلے جاؤ محبتنا در ایک وری باوا دے بلند بولو در سبحان اللہ آقا کریم نے اللہ میری سار دلس کر لے کے جاؤں ہم درہ سنے آجے جدو تین ہزار دلس کر میرے کریم آقا علیہ السلام نے تیار فرمایا سہاب آس کی تیس ہونے آ اس کعپ لے دی قیادت کون کرے گا میرے کریم نبی نے فرمایا اس کعپ لے دی قیادت میرا غلام زید بن حارسہ کرے گا میرا غلام زید بن حارسہ قیادت کرے گا میرے آقا کریم نے خود علم اسلام جناب زید بن حارسہ نواتا فرمایا حرمایا زید جی آقا حرمایا آج اس کعپ لے دی نگرانی تو کریں گا اس کعپ لے دی سلاری تیرے ہاتھ بیچے اے علم اسلام تیرے ہاتھ بیچے جا میرے غلام چلا جا جدو سیدنا دید بن حارسہ نواتا میرے آقا نے تو ریا جدو علم اسلام اتا فرمایا علم اسلام اتا فرما کے میرے نبی نے صحابہ ولو بیخ کے جڑا ایک جملہ ہور فرمایا حرمایا میرے غلاموں تو ہاتھا سلار میرا غلام زید بن حارسہ ہے حرمایا اگر جنگ کر دیا کر دیا اے میرا غلام زید بن حارسہ شہید ہو جائے حرمایا اے دے تو بعد عمی نہیں بھی شہید ہو جائے حرمایا جب سیدny terminus مرا غلام عبداللہ ابن رواہ فرمایا جدو اتنا چملہ فرمایا ہرمایا اگر سید بھی شہید جعفر بھی شہید ہو جائے عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے حرم یا عوضت و بعد تسی جنوں بھی اپنا امیر بناوگے اللہ فتح اطاف فرما جڑے گا علامہ کاشفی نے تھے بڑی کا مدیدی بات لکھیے حرمان نے جسے ولے نبیان دے امام نے حضرت زیدہ نام لیا حضرت جعفر دا نام لیا حضرت عبداللہ بن رواحہ دا نام لیا کہ اے علم اسلام زید نو دیتا ہے اگر اے شہید ہو جائے پھر جعفر تیار علم اٹھا لے اگر او بھی شہید ہو جائے فرمایا پھر عبداللہ بن رواحہ علم اسلام نو اٹھا لے قریب یہودیاں دا عالم کھڑا سی انہیں جدو میرے آقا دا جملہ سنے کہ آپ نے فرمایا علم اسلام زید دے کول ہوئے گا اگر اے شہید ہو جائے پھر جعفر دے کول آ جائے گا جعفر شہید ہو جائے پھر عبداللہ بن رواحہ دے کول آ جائے گا یہودی نس کے حضرت زید دے کول آیا تے آکے آپ دا ہاتھ پھڑ کے اندھا زید اے گل سنے اگر کوئی کاروالیاں نو وہ سید کرنیاں تے کر لے تو ہون جنگ تو واپس نیوں لگا حضرت زید نے فرمایا کیوں تینوں کی پتہ ہے آنے اگر تے محمد اللہ دا واقعی سچا نبی ہے تے سن لے وہ بنی اسرائیل دے اندر کہ دو کوئی نبی کسے کافلے نو روانہ کر دا سی کہ جنوں علم اتا کر کے نبی فرما دے سن اے شہید ہو گیا تے دوجہ بننا پھڑ لے گا کہ دوجہ بھی شہید ہو جائے تے تیسرا بننا پھڑ لے گا اگر نبی سو پندیاں دی کل کر دے سن کہ سودہ سو شہید ہو جائے گا کہ رب کعبہ دی عزت دی قسمیں سودہ سو پندئی شہید ہو جائے سن اے داد اگر تیرا نبی سچا ہے نا جی نا دے نا لینے اے ہونے جنگ تو پرت کے واپس نہیں آنگے سہید دنے سے آج میں نے ہر سانے انجوے کے پرمایا حرمایا یہودیاں سن لے اے میں من ناوہ میلا نبی سچا نبی ہے آقا کل بھی جو فرمایا ہے حق کی ہویا ہے آقا آج بھی جو فرما رہنے حق کی فرما رہے فرمایا آقا کریم الاسلام نے کل بھی تکبیر نا لائے رسال نا لائے حیدری علمائے حق اہل سن فرمایا آقا کریم نے جو فرمایا ٹھیک فرمایا لو جی سیدنا زید بن عرصہ نے علم اسلام اٹھا لیا تین ہزار دلس کر لیا کہ مصطفیٰ کریم دے غلام ٹرب ہے چل دے جا رہے سفر کر دیا کر دیا کر دیا سفر کر دیا کر دیا رستے بچے مقامتے جا کے نا مسلمانہ نے پڑاؤ کی تا ٹھہر گئے غلام جو تو حضور دے غلام ٹھہرے نا صحابہ اکرام نے کہا درہا پتا تے کرو اگر جڑی فوج ہونا دی تداد کی نیک ہوئے اگر دی تداد کتنی پتا کرنا باستے بندہ پیجیا اگر غلام پتا کر کے آیا ہونا کہ دسیاجی جڑے عیسائیاں دی تداد ہے ایسٹیم ایک لکھ ہے کنی تداد ہے ایک لکھ عیسائیاں دی تداد ہے ایک پاسے ایک لکھ ہے ایک پاسے صرف تین ہزار نے کتنے نے سارے بولو درا کتنے ایک پاسے ایک لکھ ایک پاسے صرف تین ہزار ادھر عیسائیاں نے بھی پتا لگیا کہ مسلمانہ دا لسکر آگیا عیسائی جڑا کمانڈر سی نہ انہیں بسر دی حاکم وال پیغام پیج دیتا انہیں کیا جی مسلمانہ دا لسکر بھی بڑا وڈا آگیا ہے تو لہذا ساڑی فوج ہے صرف ایک اللہ کے تینجے کرو ایک اللہ کھور پیج دےو مصطفیٰ دے غلام تداد ہے جب وہ میں تھوڑے ہون رو بھی رب اینہ کو رکھ سڑ دے مسلمانہ دا اونا کیا جی اونا دا لسکر بڑا ہے تو تسی میرمانی کرو اجنہ کو لسکر رکھے پیج آجنا اینہ کو ہور پیج دیو حاکم بسرہ نے ایک لکھ بندہ اور عیسائی پیج دیتا او درو او بھی لسکر چلنا آگیا مسلمانہ دا لسکر بھی چل دیا چل دیا ایک موتا مقام دے اتے جا کے ٹھہر گئے جگہ دا نام کی ہے موتا موتا مقام جنہوں تسی عام اپنے پنجابی لفظ غزوہ موتا کہنے ہیں نا موتا اصلا لفظ موتا نہیں موتا ہے میم او علماء نے ادھر بقیدہ تلفظ بھی لکھیا ہے واو دے اتے حمزہ بھی پایا ہے موتا دے مقام دے اتے مسلمانہ دا لسکر ٹھہرے آگیا ادھر او عیسائیہ دا لسکر بھی آگیا جدو مسلمانہ دا لسکر آیا نا عیسائیہ دے سامنے ایسائیہ ایسپا سے بیٹھے نے مسلمانہ ایسپا سے جدو آمنے سامنے ہوئے نا دووے لسکر مسلمانہ نے ویک کے آکھیا جناب زید بن حرسہ ادھر صرف تریہزار نے اتر ویکھو دو لکھ بندہ ہے اینجے کرو کوئی بندہ جلدی جلدی پیجو مدینے تے حضور نو ارز کرو حضور ادھر تداد چو کی تھوڑی جی فوج اور نہیں دے دیں دے تمام موررخین نے لکھے جس ویلے حضرت زید بن حرسہ نو مچو کو جسے آبا نے مشورہ دیتا نا جی کو پیغام مدینے پہ جو تے کو فوج اور مگو آو تے حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ چھال مارکے کھڑے ہو گے اے انجنی درہ سارے مچل کے آن کھو در ایک وری سبحان اللہ اے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ہاتھ چوکے درہ بولو ایک وری سبحان اللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھال مارکے کھڑے ہو گے کھڑے ہو گے مسلمانوں مخاطب کر کے سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے برمایا اوہ مسلمانوں تسی قرآن نہیں پڑیا اللہ قرآن چرشات برمادہ کم مل فیاتن قلیلتن خلابت فیاتن کثیر تم بھی اذن اللہ اللہ قرآن چرشات برمادہ ہے تھوڑیاں جماعتاں ایسی یعنے جنا دیتداد کاٹن دیئے لیکن اے دے باوجود اللہ دے حکم دے نال اوہ کسرت ولی جماعت قلب حاصل کر لینی یعنے حرمایا سنو اللہ نے جنا جماعتاں دا دی کر کیتا ہے اوہ کافران دیا جماعتاں نہیں بلکہ اصحان مسلمان دیا جماعتاں رہی دی کر کیتا ہے اوہ مسلمانوں کوئی ضرورت نہیں حضور بل پیغام پھیجنے دی اسی مصطفاد ہے غلام مدینے تو ترکیانیاں اوہ ساڈی تے مندلی اے اندی ہے اسی یعنے جے جیت جاں آنگے تے غازیاں جی نا جیت آنگے تے پھر تے پکے جنتی جاں آنگے شہیدہ رتبہ ملے جائے گا حضورتہ کی اطلاع پھیجنے دی ضرورت کوئی نہیں آگی نے عیسائی وہ دو لگ پھوجے ایک ایڑا کوئی چوکھیے تو سیئے کوری میدان جو داخل تے ہو وہ دیکھو اللہ تھوڑا رو بے نہ دو دلانچکی میں پا دے گا کیا دو سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے اتنا چملہ بولیا ہے مسلمانہ نے تکبیر دے نارے مارنے شروع کی تے اے زیاد بن حارسہ نے برمایا ٹھیک ہے عبداللہ یہ تھوڑا مشورہ اے وے تے بر میں علم اسلام اٹھا کے سب تو پہلے میدان جنگ بھی جاناوا تمام علامہ نے لکھیا کہ انہیں سیدنا زیاد بن حارسہ رضی اللہ کو تعلیٰ لہو کیا دو علم اسلام اٹھا کے میدان جنگ بھی چائنے درہ ہون اندادہ پہ کرونا ایک پاسے صرف تین ہزار بندہ کیا دوسرے پاسے دو لکھ دا اجتماعے جدو مسلمان آئے نے او دنوں عیسائی آئے آکے اٹھا کیتا مسلمان آئے نے اگر دفاع کیتا ہے جنگ اتنی زوراتیں چل دی پہیے جنگ ہن دی جا رہی ہے جنگ ہو رہی ہے مصطفیٰ دے غلام لڑ لے پہنے کہ تمام علامہ لکھ دینے جنگ تے موتا دے مقام تے ہن دیے میرے نبی مستر نبی وچے بیٹھے نے آقا کریم مسلح تے بیٹھے صحابہ نو فرمانے نے صحابہ اے مدان جنگ دے وچے کچھ ہو رہی ہے تھوڑی دیتا بعد میرے آقا دیا آکھا دیا آنسو جا رہی ہو گئے صحابہ کندھنے سونیا آقا رون دی مجھا کیے میری سرکار نے فرمیا غلاموں اے میں رویا اس واسطیاں میرا غلام زید بن حارسا شہید کر دیتا گیا ہے حرمایا صحابہ چندہ تھلے ٹکڑ لگا سی کہ میرے چاچے دے پتر جعفر نے جلدی نل جھنڈا چوکر لیا ہے حرمایا پر چمٹھ گر لگا سی سلام دا حرمایا پر میرے چاچے دے پتر علی دا سکاویر ہے جی دا نام جعفر ہے حرمایا میرے جعفر نے جھنڈا اُتھا لیا ہے حرمایا جنگ پیا کر لے ہون جنگ موتا دے مقامتے ہو رہی ہے آقا کریم مستر نویو چپا کے سارا جنگ دا نقشہ بیان کر دے پینے بیان کر دیا کر دیا پھر آقا کریم دیا اکھان چاہ سو جاری ہو گئے صحابہ کے اندھنے سونیا ہونے کیوں روئے ہو حرمایا میرے صحابہ ہم میں پیا بیک ناما ہم میرا غلام جعفر جنگ پیا کر دا سی کیا جنگ کر دیا کر دیا ایک ظالم نے اوڈا سجا پادو کلم کر دیتا ہے حرمایا میرے غلام نے علم اسلام دوسرے ہاتھ بھی جپڑیا ہویا ہے حرمایا دوسرا پادو بھی کلم ہو گیا علم اسلام زمین تے ڈکن لگا سی کہ میرے غلام عبداللہ بل رواحہ نے علم اسلام اٹھا لیا ہے اور امام بخاری نے لکھیا ہے اس تو علاوہ دیگر محدثی نے لکھیا کہہ میں نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ یا نہ ہو آپ جدو شہید کیتا گیا ہے آپ جدو موتا دے مقامتے لیتے نے کہ اوست ام صحابہ کہہ میں نے اسی حضرت جعفر تیار دے جسم والتیان ماری یہ حضرت جعفر دے صرف اگلی سیڑتے تقریباً نوے زخم سن تلواراں پہ تیران دے اتنے زخم صرف اپنے اگلے حصے تے کھا دے کوئی زخم نبی دے غلام دی کانڈتے آئے کوئی نہیں نوے زخم آئے حضرت جعفر تیار دے جسم نوے جسم تو کوئی بھی زخم کانڈتے نہیں کھا دا مصطفیٰ دا غلام اینج لڑ دے رہے میدانے جنگ دے بچے آقا کریم نے برمایا میرا غلام جعفر تیار فرمایا شہید ہو گیا ہے اے حضور مسجد نبی جباہ کے دستے پہل فرمایا میرا غلام جعفر جدو شہید ہوئے ہیں علمسلام اڈگا لگا سی فرمایا عبداللہ بن رواحہ نے علم Luisلام نہ اٹھا لے فرمایا عبداللہ بن رواحہ جنگ کردے پہنے جنگ کردیاں کردیاں جنگ کردیاں کردیاں عبداللہ بن رواحہ بھی آپ بھی شہید ہوگے علم اسلام زمین تے آرے ہے حضور علیہ السلام و السلام نے ایک غلام جنادہ نام حضور علیہ السلام تو وہ سلام دے ایک غلام جنادہ نام جنابِ ثابت بن عرقہ میں انہاں جلدی دے نال علمِ اسلام اٹھایا علم چوکے فرمایا اوہ مسلمانوں اوہ میں علم چوکے لیا دے انہاں جلدی جلدی اپنا امیر بنا لگو جا چھنڈا انہوں دے دیو سارے صحابہ نے پکار کے فرمایا آنکھ لگے خالد بن ولید کی تھے وے خالد بن ولید کی تھے وے سیدنا خالد بن ولید فرمایا اللہ بھائی کمہ حاضرہ آنکھ لگے دوسی مسلمانہ دے امیرہ جبان جاؤ اللہ میری سلام اٹھا لگو خالد بن ولید نے فرمایا اے صحابت بن عرقہ میں تسی پرانے صحابیہ تسی چکی رکھو حضرتِ صحابت بن عرقہ میں کہہ لگے نہیں نہیں جناب اے جنگ وچھ اے جب کام پہادرہ دائے اگرچہ میں میری پہادرہ نصدہ نہیں ہا پر جناب تسی زیادہ کمان کر سکتے ہو اللہ میری سلام تسی اٹھا لاؤ اے جددہ موتا دے مقام دیوتے سیدنا خالد بن ولید نے اللہ میری سلام اٹھایا ہے اے در مسجد نبی تبہ کے میرے آقاں نے فرمایا حرمایا غلاموں عبداللہ بن روحہ بھی شہید ہو گئے آپ نے فرمایا حتی آخہ در رعیتا سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم حرمایا میرے غلاموں ہونے چھنڈا اللہ دیا تلوارا بچوئے کے تلوار نے چک لیا ہے اللہ نے خالد دے ہاتھ دے مسلمانانوں فتح بھی اتا فرما تھو اللہ 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 حرمایا فتح اللہ فتح اللہ علیہم حرمایا اللہ نے خالد بن ولید دے ہاتھ دے مسلمانانوں فتح اتا کر دیتی ہونے سننا درہ تمام علامہ لکھیا خود خالد بن ولید فرمایا نے حرمایا نے غزبہ موتا دی اندر ایسی ہجانی کے فیجیت سی فرمایا نے میں تلوار ہاتھ دے پھڑی ہے جب پڑی پہ جگری دنا لڑ دا پیاں وا حرمایا نے لڑ دیا لڑ دیا ایک تلوار میرے ہاتھ بچو ٹوٹ گئی میں دوسری پھڑی ہے اوہ بھی تلوار ٹوٹ گئی ہے پھر تیسری تلوار پھڑی ہے اوہ بھی ٹوٹی ہے حتہ کے فرمایا نے نو تلواراں میں کل خالد نے ایک ادبہ موتا وچھ توڑی ہے حرمایا نے پھر ایک یمنی تلوار میرے ہاتھ رچائی ہے حرمایاں اوہ سے تلوار دے نال میں کافران دے پرکچے اڑا کے رکھے نے حرمایا نے چتر جتر میں چاندہ سا کافر ویک یا اندسان اوہ ناس جاؤ پتہ نہیں کیڑی شاہ آگئی ہے اوہ ناس جاؤ پتہ نہیں کیڑی شاہ آگئی ہے میری سرکار نے حرمایا میرے غلاموں جی آقا حرمایا چھنڈا خالد بن بلی عید نے پھڑ لیا ہے اللہ دیا تلواراں میں چو ایک تلوار اور میرے آقا کریم دا ارشاد گرامی ہے امام حاکم نے لکھیا مستدرک دینر الاسابہ دینر بھی روایت موجود ہے میرے آقا کریم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تُعزو خالدن فائلنہو سیب من سیوب اللہ سب پہو علالکفار میری سرکار میں برمایا میرے غلاموں ہم میرے خالدنو تکلیف نہ دیا دے لا تُعزو خالدن حرمایا میرے خالدنو تکلیف نہ دینا آقا بجا کیے حرمایا سیف من سیوب اللہ حرمایا اللہ دیا تلواراں وچو ایک تلوارے حرمایا اللہ دیا تلواراں وچو ایک تلوارے سب پہو علالکفارے حرمایا اے او تلوارے جڑی اللہ نے میاں وچو کافرہ واسطے بارکڑ جڑی حرمایا اللہ دی تلوارے سب پہو علالکفار حرمایا ایک کافرہ واسطے اللہ نے بننے کر ڈی حرمایا کافرہ واسطے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمایا میرے غلاموں ہون چندہ چکلے خالد بن ولید نے کنے اٹھا لیا بھئی سارے بولید رہا کنے چندہ اٹھا لیا خالد بن ولید نے فرمایا خالد بن ولید نے چندہ اٹھا لیا فاتح اللہ علیہم فرمایا اللہ نے خالد دی حتت مسلمانہ نو فتح اتا فرما چڑی لہن جڑی مزدی بات ہے کافرہ دی تداد سی دو لکھ مسلمانہ دی تداد بولو درہ سارے بولو درہ کتنے تین نظار لیکنے دے باوجود فتح کنن ہوئی سارے بولید رہا محبت نہ بولو درہ کنن فتح ہوئی